بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل اے ٹو زی فیزیکس الیکٹرو سٹیٹک کا آخری پورشن ہے اس کا نام ہے کپیسیٹر آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کپیسٹر کیا چیز ہے کپیسٹر 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 کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے ایریا کے ساتھ کیا کیا جائے ڈیسٹنس کے ساتھ کیا کیا جائے میڈیم سے انسرٹ کیا جائے کون سے فیکٹرز کیسے انکریز کیے جائے یا ڈیکریز کیے جائے تو کپیسٹرنس انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی سیریز شنگ پڑھیں گے سیریز کمبینیشن میں ہم کپیسٹرنس دیکھیں گے کہ آیا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اگر کم ہوتا ہے تو کیوں کم ہوتا ہے پیرل کمبینیشن دیکھیں سیریز اور پیرل کا کمپلیکس کمبینیشن دیکھیں گے انرجی سٹورج دیکھیں گے کہ انرجی سٹورج جو فیلڈز میں سٹور ہوتی ہے تو وہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کے لیے ہم تین ڈیفرنٹ ایکویشنز دیکھیں گے انرجی سٹورج کو جلڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو اور لاسٹ میں ہم چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ آف کپیسٹر پڑھیں گے انرجی کو سٹور کرتے ہیں یاد رکھیں بچوں کے انرجی جو ہے وہ فیلڈ میں سٹور ہوتی ہے اور جب بھی آپ فیلڈ کے اگینسٹ کام کریں گے جب بھی آپ فیلڈز کے اگینسٹ کام کریں گے تو فیلڈ میں انرجی سٹور ہو جائیں ہماری قسمت اچھی ہے کہ گریوٹیشنل فیلڈ ہر جگہ پہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ہر جگہ پہ نہیں ہے الیکٹرک فیلڈ کو جنریٹ کرنے کے لیے ہم دو پلیٹس لیں گے اور اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو ابھی نظر آ جائے گا ہم نے ایک کپیسٹر لے لیا ہے اور اس کپیسٹر کو میں ہم نے دو پلیٹس منشن کر دیے ہیں جو کہ کنڈکٹو پلیٹس ہیں اور بچوں اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری کے ساتھ پاور ہاؤس کے ساتھ ہم نے اسے کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری کیا کام کرتا ہے دیکھتے ہیں کہ بیٹری اس کو کیسے چارج کرتا ہے بیٹری میں ایک ہائی پوٹنشل ہوتا ہے اور ایک لو پوٹنشل ہوتا ہے تو چلیں میں دس وولڈ کی بیٹری لے لیے ہیں جہاں پہ یہ ٹین وولڈ ہو چکا ہے اور اس کو میں نے زیرو وولڈ لے لیا ہے یہ ہائی پوٹنشل ہو گیا ہے اور یہ لو پوٹنشل ہو گیا ہے یہ بیٹری کیا کام کرے گا بچے یہ بیٹری اس کانڈکٹیو پلیٹ سے الیکٹران کو اٹریکٹ کر لے گا جب یہاں سے الیکٹران چڑھا جائے گا تو یہاں پہ پازیٹیو چارج آ جائے گا یہاں پہ پازیٹیو چارج آ جائے گا الیکٹران یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ الیکٹران آنے کے بعد پاور ہاؤس الیکٹرک پوشر یہ بیٹری اس کو پوش دے دے گا انرجی سپلائے کرے گا اور الیکٹران یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا کلیر اوکے سیمیلرلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ لائنز بن جائیں گے الیکٹرک فیلڈ لائنز بن جائیں گے الیکٹرک فیلڈ لائنز بنیں گے تو وی ایز ایکول ٹو ای ڈی بچے یہ پلیٹس جو ہیں یہ انفانائیٹ شیٹ آف چارج ہیں کلیر اوکے اور یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے یہ ڈیویلپ ہو گیا الیکٹرک فیلڈ ڈیویلپ ہونے کے بعد پوٹینشل ڈیویلپ ہو جائے گا جیسے یہاں سے دوسرا الیکٹران یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ دوسرا پازیٹیو چارج آ جائے گا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ون وولٹ آ گیا ہے سمپلی ون وولٹ آ گیا ہے یہاں پہ دوسرا الیکٹران آ جائے گا اور یہاں پہ ایک اور لائن آ جائے گا اور کچھ وقت کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کمپلیٹلی پازٹیو اور یہاں پہ نیگٹیو لائنس آ جائیں گے چارجز آ جائیں گے الیکسک فیلڈ ڈیویلپ ہو گیا ہے اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہاں پہ جو پوٹنشل ہوگا وہ ٹین ووٹ ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے کپیسٹر کی چارجنگ سٹاپ ہو جائے گی کپیسٹر مزید چارج نہیں ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک چیز اوبزرف کی ہے کیا اوبزرف کیا ہے کہ یہ جو پلیٹس کے درمیان پوٹنشل ہے یہ اس پلیٹ کے چارج کے ڈاریکلی پروپورشنل ہے جیسے جیسے چارجز انکریز ہو رہے ہیں ویسے ویسے پوٹنشل ڈیویلپ ہو رہا ہے تو چلے ہمیں یہاں پہ ایک پیارا سا ریلیشن مل گیا ہے and that is کیوں اس ڈاریکلی پروپورشنل ٹو وی کیوں وہ چارج ہے جو اس کپیسٹر کے سنگل پلیٹ پہ جو چارج ہے نیٹ چارج یہاں پہ زیرو ہوگا جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ پروپورشنل کا سائن ہٹائیں گے تو یہاں پہ کانسٹرنٹ آ جائے گا یہاں پہ کیا جائے گا کانسٹرنٹ آ جائے گا اور یہاں پہ جو کانسٹرنٹ ہے وہ ایکچولی سی کے برابر ہے سی وی اور سی برابر ہے کیو ڈیوائٹڈ بائی وی اور اسے آپ نے ایکویشن نمبر ون کا نام دے گیا کپیسٹر کے بارے میں وولٹ آپ نے وولٹ کا نام سنائے کہ پوٹنشل کا یونٹ وولٹ ہے وولٹ ایک سائنٹس تھا کپیسٹر کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ جس طرح آپ کسی مٹیریل کو ایک سینٹیگریٹ ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے آپ جتنی ہیٹ دیں گے وہ اس کی ہیٹ کپیسٹی ہو جائے گی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہو جائے گی جیسے کہ اگر ہم نے دو چھولوں پہ ایک چھولے پہ دودھ رکھا ہو اور ایک چھولے پہ پانی رکھا ہو اور ایک سینٹیگریٹ بڑھانے کے لیے ہم دونوں کو ہیٹ سپلائی کرنا سٹارٹ کریں تو وارٹر زیادہ ہیٹ ایبزارب کرے گا اور دودھ کم ہیٹ ایبزارب کرے گا اسی طرح ووڈ کا یہی خیال تھا کہ جس طرح ایک مٹیریل ہیٹ ایبزارب کرتا ہے اسی طرح کنڈکٹر چارچ کو ایبزارب کرتا ہے الیکٹرکل کپیسٹی اور یہ جو چیز یہاں پہ آ چکی ہے کانسٹرنٹ یہ ایکچولی کپیسٹنس آف آ کپیسٹر ہے کپیسٹنس آف آ کپیسٹر ہے میں یہاں پہ اس کو نام دے رہا ہوں کپیسٹنس آف آ کپیسٹر کپیسٹر آف آ کپیسٹر بچے ایک تاریخی جملہ یاد رکھیں کسی بھی ایکویشن کا کانسٹرنٹ اس ایکویشن پہ لے پینڈ نہیں کرتا ہے اور یہی چارچ پہ لے پینڈ کرتا ہے نا والٹیج پہ آگے چل کے میں آپ لوگ کو اس کو ایکسپین کر کے لوں گا فیلہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سی جو ہے یہ ایکچولی ہے کیا کلیر ڈیوائٹڈ بائی وی اگر میں ایک کام کرلوں اور میں اس وی کو ون ووٹ لے دوں ون ووٹ کلیر ون ووٹ لوں گا تو یہ یہاں پہ آ جائے گا اگلے پورشن میں ون ووٹ کے اور یہ رہا سی تو دو کپیسٹر میں سے اس کپیسٹر کی کپیسٹی زیادہ ہوگی جو ون وولٹ پوٹینشن ڈیویلپ کرنے کے لیے زیادہ چارجز کو ایبزارب کر دیتا ہے یا سٹور کر دیتا ہے جیسے کہ میں نے مثال دی دودھ اور پانی کی ایک سنٹیگریٹ تک بڑھانے کے لیے دودھ یا پانی میں سے ایک مٹیریل زیادہ ہیٹ ایبزارب کرے گا ایک مٹیریل کم ہیٹ ایبزارب کرے گا اسی طرح دو کپیسٹر اگر وہاں آپ کے پاس اور دو کپیسٹر میں سے ون وولٹ پوٹینشن ڈیفرنس کے لیے ایک کپیسٹر جو زیادہ چارج ایبزارب کر رہا ہے اس کی کپیسٹرنز زیادہ ہے تو کپیسٹرنز جو ہے ایکچولی یہاں پہ میں ڈیفائنڈ بھی کر دیتا ہوں لیکن چونکہ ہمارے مائن میں ایٹا ایم سکیوز ہیں ہمارے مائن میں نمز ایم سکیوز ہیں ایم ڈی کیٹس ہیں تو ہمارے ذہن میں کمپیٹیٹر ایگزیمز چل رہے ہیں لہٰذا ہم اس کو یہاں سے سکیپ کر دیں گے اور ہم ایم سکیو کی طرف جائیں گے کپیسٹرنز آف ای کپیسٹر اس ڈیفائنڈ ایز یا ون فیرارٹ کپیسٹرنز آف ای کپیسٹر اس ڈیفائنڈ ایز یا ون فیرارٹ فیرارٹ اس کا یونٹ ہے جو ہم ایکسپین کرنے جا رہا ہوں اگر یہاں پہ جو اس کا یونٹ آ جائے گا یونٹ وہ فیرارٹ کے ایکور آ جائے گا فیرارٹ اور بچو فیرارٹ انتہائی بڑا یونٹ ہے اگر کسی کپیسٹرز کی جو کپیسٹرنز ہے وہ ون فیرارٹ ہو جائے اور ان کے درمیان ڈسٹنز جو ہے وہ ون میلی میٹر ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں جو ایریا چاہیے ہوگا وہ کلومیٹر سکوئرز میں ہوگا لہٰذا آپ جو کپیسٹر بھی اٹھائیں گے آپ اس پہ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوگا پیکو فیرارٹ اس پہ لکھا ہوگا نینو فیرارٹ ون فیرارٹ اس پہ نہیں لکھا ہوگا کلیر اچھا فیرارٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم لیکھتے ہیں کہ فیرارٹ کس کی ایکور ہے یہ رہا فیرارٹ یہاں پہ آگیا ہے کولم ماتھیمیٹرکس is the mother of all sciences کولم ڈیوائیڈ بائی وورٹ کولم ڈیوائیڈ بائی وورٹ یہ پہلا قویسٹن انتہائی آسان ہے کہ فیرارٹ کولم ڈیوائیڈ بائی وورٹ کے برابر ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ کے آئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیرارٹ SI بیس یونٹ فیرارٹ کا کیا ہے فیرارٹ ایکویلنٹ کس کے ہے ایکویلنٹ کس کے چاہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ کے آئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فیرارٹ ہے وہ کن بیس یونٹ سے مل کے برابر ہے تو بچھو یاد رہے کہ یہ رہا فیرارٹ فیرارٹ یہاں پہ آگیا ہے کولم ڈیوائیڈ بائی وورٹ میں نے اسی چینل پہ اے ٹو زی فیلکس پہ میں نے پوٹینشل کا حصہ یہ بیس یونٹ ایکسپرین کیا تو میں نے آپ لوگ سے یہ کہتا کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیجی میٹر سکویر پر سیکنڈ کیوپ پر ایمپیئر کیونکہ یہ آپ کی ہیلپ کرے گا فیرارٹ میں آپ کی ہیلپ کرے گا ریزسٹنس میں آپ کی ہیلپ کرے گا انڈکٹنس میں پھر بارحال میں اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں یہاں پہ آگیا ہے وورڈ کولم جو ہے یہ برابر ہے بچھو ایمپیئر سیکنڈ کے ایمپیئر سیکنڈ کے وورڈ آپ وورڈ کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں clear and that is p is equal to v i and v is equal to p divided by i آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو clear یا آپ w by q پہ بھی کر سکتے ہیں w by q پہ کر سکتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے ہم کر لیں گے clear وورڈ ڈیوائٹڈ بائی ایمپیئر ایمپیئر اوپر چل جائے گا تو ایمپیئر سکوئر آجے گا یہاں پہ سیکنڈ آجے گا وورڈ وورڈ ہم جانتے ہیں جول پر سیکنڈ کے برابر ہے تو یہاں پہ آجے گا ایمپیئر سکوئر سیکنڈ وورڈ برابر ہے جول ڈیوائٹڈ بائی سیکنڈ سیکنڈ اوپر چل جائے گا یہاں پہ آجے گا سیکنڈ سکوئر ڈیوائٹڈ بائی یہاں پہ آجے گا ایمپیئر سکوئر سیکنڈ سکوئر ڈیوائٹڈ بائی جول کی جگہ پہ آجے گا کیجی میٹر سکوئر پر سیکنڈ سکوئر بچی جول فورس پاور ان کے دائمیشن ان کے ایسا ہی بیس یونٹ آپ کو مست آنے چاہیے سیکنڈ سکوئر اوپر چل جائے گا اور فائنلی ہمارے پاس یہ سکوئر یہ سکوئر فور ہو جائے گا اور ہمارے پاس فائنلی اس کا ایسا ہی بیس یونٹ آجے گا جو کہ کیجی مائنس ون ایم مائنس ٹو ای ٹو سیکنڈ فور کے برابر ہے یہ فیرات کا ایسا ہی بیس یونٹ ہے کلیئر بچو اور یہی سے ہمیں ڈائمینشن کلیئر ہو سکتا ہے بچے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ کپیسٹر کن فیکٹرز پہ ڈپینٹ کرتا ہے کپیسٹرز لیکن آپ کے لئے چوٹا سا قویسشن چوڑ کے جا رہا ہوں اگر میں وولٹیج ڈبل کر دوں تو کپیسٹرز پہ کیا فرق پڑھے گا کمنٹس میں اپنے آنسر دیجئے گا بیسٹ آف لکھ موسیقی